آپ کو کسی سے کتنا بھی پیار ہو کتنے بھی بڑی شان والا آدمی ہو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس بزرگ سے پیار کرو گے نا لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ میں آپ کو والد کی مثال دیتا ہوں بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے اور حقیقت میں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کہا ہے جو چاہے اس کے حفاظت کرے جو چاہے اس کو ضائع کر دے کسی کو اپنے باپ سے بہت پیار ہو بابا جان فوت ہو جائیں ابو جی فوت ہو جائیں تو کیا خیال ہے بیٹا محبت میں مغلوب ہو کر باپ کی جوتی اٹھائے باپ کے جوتی اٹھائے اور بڑی محبت سے میرے ابو جان کتنے پیارے ابو جان تھے اور اپنے ابو کا نام جوتی پہ لکھنا شروع کر دیں جی کیا کہو گے اسے عقل مند ہے جی سوچ سمجھ کے بولنا میاں گستاخ کا فتوہ لگ جائے گا آپ کے اوپر پاگل ہے یا عقل مند ہے پاگل ہے کیوں کہ بھائی تجھے باپ سے جتنا بھی پیار ہو جوتی تو جوتی ہوتی ہے جوتی تو جوتی ہوتی ہے کبھی باپ کا نام کسی عقل مند نے جوتی پہ لکھا میں وہ دلین دیتا ہوں جس سے آپ کی سوئیوی عقل کو جگہ سکوں اچھا ماں سے آپ کو بڑا پیار اور آپ پیار کے ہاتھوں مجبور اور مغلوب ہو کر معفوت ہو گئی ماں ہے نہیں ماں کی جوتی مل گئی اور آپ پیاری امی جان اور اس کا نام آپ جوتی بلک کے اپنے سینے سے لگا لیں لوگ آپ کو پاگل کہیں گے یا عقل مند ماں کا گستاخ کہیں گے یا ماں کا عدب کرنے والا گستاخ کہیں اچھا شلو ماں باپ کو برانے دو ماں باپ کے بعد جب بیگم آ جاتی ہے تو بیگم سے لگاؤ بیگم سے لگاؤ بہت ہو جاتا ہے تو بیگم سے پیار ہو جائے آپ کو آپ اس کے لئے ہیل والی جوتی بڑی خوبصورت مارکیر سے نگوں والی پھولوں بوٹوں والی لائے اور اس کے اوپر خطاب سے جا کے اپنی بیگم محترمہ کا نام لکھ والی اب یہ جوتی بیگم کو دکھاؤ گے تو ہیل سب سے پہلے کس کے سر میں لگے گی قامیہ لوگ بیگم کا نام دل میں لکھتے تم ہمارا نام جوتی پہ لکھتے نہیں رہنا تمہارے ساتھ فارق کرو ہم کو جاتے پیار کرنے والوں کا نام لکھا جاتا یا نہیں یہ ساری عام مثالیں دے کر میں آپ کو بہت بڑی گستاخی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں یہ رب الاول کا مہینہ چل رہا ہے بیدت کرنے والے بیدت کر رہے ہیں گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں ہم تو ظلم کا بازار یوں گرم ہے سینما والے بورڈ لگا رہے ہیں فلمی اداکاروں کا نام لکھے فلا فلا فلمی اداکار کی فلم عید ملاد النبی کے موقع پر چار شو ہوں بیوٹی پالر والی لکھ رہی ہیں پلکے ہم سے سمارو آئے برو ہم سے بنواؤ جس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی وہ کہتے ہیں عید ملاد النبی کے شوک عید ملاد النبی کے جشن کے شوک میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے جس کام سے پیارے آقا منع کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پر سارا کچھ ہو رہا ہے عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین آپ کی جوتی کا نقش لے کے پہلی بات تو نبی کی نعلین کا نقش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے اس نعلین کے نقش پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں نعلین کے اندر اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں بسم اللہ لکھی جاتی ہے نہیں الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا ہے اور کیوں نہ لکھے قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا قادری صاحب نالین کے اوپر یہ لکھنا کہا کوئی حرج نہیں ہے لکھا جا سکتا ہے نال پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتح و رضوی شریف نے اس کے جواز کے جائز انہیں دلائل لکھے کہ اگر نال پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ہم کہتے ہیں پھر آج سے آج سے ایک جوتی لے لو جو قادری صاحب کے قدموں میں ہیں اور اس پہ قادری صاحب کی تصویر بنا کے لگا دو ساری دنیا میں ملا دیو جب تم اپنے قادری کی تصویر جوتی پہ دیکھو ہوگے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا عقل مندوں سے سوال ہے جن کی عقل سلامت ہے اپنے پیر صاحب کی تصویر پیر صاحب کا نام جب تم جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا غصہ آئے گا کہو گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی ہمارے پاپا کی توہین ہو گئی ارے ظالموں شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو اس سے بڑی بھی کوئی غصہ ہی ہوگی ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے قرآن کی الفاظ میں ہے قرآن کی زینت ہے جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا اور ابھی ابلیس کا فتوہ اس پہ لگاتے ہو جو تمہارے طرح کی بے غیرتیہ نہیں کرتا اس کو کہتے ہو کہ آج سارے جہان والے خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے ابلیس نبی کی وفات پہ خوش ہوتا ہے ابو بکر غمگین ہے عمر غمگین ہے عثمان غمگین ہے علی غمگین ہے حسن غم میں ہے حسین غم میں ہے عائشہ غم میں ہے حفظہ غم میں ہے بلال غم میں ہے فاطمہ غم میں ہے فاطمہ کہہ رہی ہے فاطمہ تو زہرہ آواز لگا رہی ہے جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹا سورج اندہ ہو جاتا پہاڑوں پہ ٹوٹا پہاڑ ریسہ ریسہ ہو جاتے چاند پہ ٹوٹا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا تمہاری شر کرنے کی وجہ سے عقلیں ایسے ماری گئی ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پہ گندگی لگتی تھی یا نہیں حدیث یاد ہے آپ کو پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے دورانے نماز اپنی جوتی اتار دی تھی صحابہ نے سب نے اتار دی تھی آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتاری کہا مجھے تو جبرائیل نے آکے خبر دی تھی مجھے جبرائیل نے آکے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے تو اس لیے اتاری اے میرے صحابہ جب مسجد میں آؤ تو اپنی جوتی کو زمین پہ رگڑ لیا کرو زمین پہ مسئل لیا کرو تاکہ جو گندگی لگی ہو وہ اتر جائے پیارے نبی کی جوتی پہ تو گندگی لگتی تھی تم نے اس جوتی کی پوجہ کرتے ہوئے میرے نبی کی ایسی گستاخیت شروع کر دی کہ اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالیں پہ لکھنا شروع کر دیا حق یہ ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کرتا ہے